مہترمہ فردوس عاشق آوان نے ماریم نواز کو وارننگ دے دی شریف خاندان نے نشان عبرت بن کر بھی سبق نہیں سیکھا تین بار ملک کا سربراہ بننے والا اپنی جائیدادیں بناتا رہا سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے والی راج کماری سیاسی وسائل کا استعمال کرتی رہی وزیر آزم کا معاملہ خصوصی کا کہنا تھا کہ اگلے ہفتے تحقیقاتی کمیشن کے سربراہ کا اعلان کریں گے وزیر آزم نے جو انکوائری کمیشن کا اعلان کیا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کے سربراہ کا اعلان کریں گے ہم اس کے ٹی او آرز فائنل کرنے جا رہے ہیں وزیر آزم کا وقت پورا ہو چکا جلد انجام کو پہنچنے والے ہیں کوٹ لکپا جیل میں قید سابق وزیر آزم نواز شریف پھٹ پڑے کہتے ہیں عمران خانے معیشت کا بیڑا ہر کر دیا ہم نے آئی ایم ایف کو خیر بات کہا وہ پھر کشکول لے کر چلے گئے نواز شریف نے آسیف علی زرداری اور حمزہ شہباز کی گرفتاری کو بھی بلا جواز قرار دے دیا بہت سے لوگ کل بھی انتظار کرتے ہیں کہ اب ہمارا وزیر آزم ہر روز تقریر کرے گا اور بتائے گا کہ آج کیا موسم ہے کیا حالات ہیں ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک ہائی پاورڈ کمیشن بنائے جائے دھمکیاں دینے سے کام نہیں چلے گا حقیقت سے کام لے شاید خاکہ نباسی حکومت پر برس پڑے بولے عمران خان میں ہمت ہے تو اسمبلی میں آ کر تقریر کریں نواز شریف نے دس ہزار ارب لیے تو پانچ ہزار ارب سود کی ادائیگی میں دیا اٹیس سو ارب روپے دفاع میں خرچ کیے گئے وزیر آزم فائلے پڑھ لیتے اور کسی سے پوچھ لیتے تو بارہ بجے ٹی وی پر آنا نہ پڑتا پرویز رشید کی بھی تنقید کہا حکومت دس سال کا حساب لینا چاہتی ہے ضرور لے مگر دس ماہ کا حساب بھی دینا ہوگا بلکل دس سالوں کا آپ حساب کریں گے دس سالوں کا حساب مانگتے ہوئے آپ کو دس سالوں کے حساب کا جواب بھی دینا ہوگا شہباز شریف نے آشیانہ ہاؤسنگ کیس میں ناب کے ریفرنس کو فروج قرار دے دیا احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر کہا آشیانہ ہاؤسنگ کیس میں بڑی محنت سے کرپشن پکڑی ناب نے الٹا مجھ پر ہی کیس بنا دیا سماعت کے دوران ناب ٹیم حمزہ شہباز کو عدالت میں پیش نہ کر سکی فازل جج کا ناراض کی کا اظہار آئندہ سماعت پر پیش کرنے کا حکوم پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری بجٹ کل پیش کیا جائے گا حمزہ شہباز کو پروڈکشن آرڈر پر اسمبلی پہنچایا گیا آپوزیشن لیڈر کے حکومت پروار بولے آپوزیشن رہنمات جیل میں ہیں اب تو عمران خان کچھ کر کے دکھائیں کمیشن بھی ضرور بنائیں مگر ایک کمیشن نامکمل پشاور میٹرو پر بھی بنا دیں اپنے نام کا مطلب بھی بتا دیا چوروں کی اولادیں تحریک نہیں چلا سکتی مریم اور بلاول کو چالنج ہے گھنٹے کے لیے شہرہ دستور پر کھڑے ہو کر دکھائیں پیاس الحسن چہان کا اپوزیشن پر بار کہاں مریم سفدر اور زرداری ایناروں کی کوششیں کرتے رہے حساب کتاب شروع ہوا تو سارے جمہویت کے حسیر بن گئے یہ ہے جو احسن اقبال سے میں نے پانچ سوال کیے تھے اور میں احسن اقبال کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب آپ کے گبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے آپ کے گبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے وفاقی وزیر براہ مواصلات مراہ سعید نے احسن اقبال کو خبردار کر دیا کہا وزیر آزم نے اعلان کیا کہ اب انکوائری کمیشن بنائے جائے گا گزشتہ دس سال میں لیے گئے قرد سے کوئی بڑا منصوبہ نہیں لگایا گیا بچہ بچہ کہہ رہا ہے جس نے پاکستان کو لوٹا اس کا احتساب ہونا چاہیے ان تمام اداروں کی بربادی کی کوئی ایک سب سے بڑی اگر ذمہ داری ہے تو وہ امکویم ہے سارے دہشت کا تمہیں بھرتی کی ہیں میں وارٹ بورٹ کے اندر کوئی وارٹ بورٹ کا افسر جو ہے ان لوگوں کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کو تیار نہیں ہے جو پانی کے نظام کو تحسنس کرنا چاہتے ہیں کراچی کی بربادی کی ذمہ دار ایمکویم ہے وزیر بلدیات سن سعید غنی کے بعد کہتے ہیں ایمکویم نے وارٹ بورٹ میں دہشت گردوں کو بھرتی کیا جو پانی چوری کرنے والوں کے خلاف کاروائی نہیں کرتے شرم و حیاء ان کے لیے بہت چھوٹے لفظ ہیں ٹیکس ایمنسٹری سکیم سے فائدہ نہ اٹھانے والے کو سات سال تا قید اور خفیہ رکھی گئی پراپرٹی زب کرنے کا انتبا چیف کمیشنر لارچ ٹیکس یونٹ کی پریس کانفرنس بولے کئی شعبوں سے اچھا رسپانس ملنے کی توقع ہے تیز جون تک سہولت سے فائدہ نہ اٹھایا تو قانون حرکت میں آئے گا ججز کے خلاف ریفرنس کی سماعت کل ہوگی وکلہ کا ہرتال کا اعلان اسلامباد میں سپریم کورٹ بار کے صد ایمان اللہ کنرانی کی پریس کانفرنس کہا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف باقاعدہ ریفرنس نہیں کراچے وکلہ ایکشن کمیٹی کا سب کے احتساب کا نعرہ لہور ہائی کوٹ بار کا اجلاس ہنگام آرائے کی نظر ہو گیا اعتزاز احسن کہتے ہیں ان کی عمر اب وکلہ تحریک کی قیادت کرنے کی نہیں رہی خیبر پخت انخواہ حکومت کے پانچ معاونین خصوصی اور مشیروں کی تائناتی موطل اجمل وزیر زیاب بنگش عبدالکریم حیات اللہ اور کامران بنگش شامل رکنے صبح اسم نے خوشدل خان ایڈوکیٹ نے تائناتیاں چیلنج کی تھی سپریم کورٹ کا ڈیمز فنڈ میں موجود رخن کی سرمایہ کاری کا فیصلہ فنڈ کے دس ارب ساٹھ کروڑ نیشنل بینک کو منتقل کرنے کا حکم بینک کل سے بیس جون تک بارہ اشاریہ چھے فیصد منافع دے گا ڈالر کے بعد سونے کی قیمت کو بھی پڑھ لگ گئے فی تولہ سونا چھے سو روپے مہنگا ہو کر پہلی بار سہتر ہزار روپے سے دجاوز کر گیا دس پرام سونے کی قیمت میں بھی پانچ سو چودہ روپے اضافہ کراچی پاکستان کا بدترین شہر بن جگا سندھ حکومت کے پاس کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں عمل عمر قتل کیس کی سمات کے دوران سپریم کورٹ کے سخت ریمارکس جیسٹس گلزار احمد نے کہا آج کراچی میں بچے گھر سے نکل نہیں سکتے عوام کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے کراچی سرکولر ریلوے بہالی کامیشن گلبائی کے علاقے میں بلڈوزر چل گئے پیچول پمک کی دیواریں گرا دی گئی دوسرے مرحلے میں زلہ جنوبی میں آپریشن ہوگا سیٹی سٹیشن سے کینگ تک بلڈوزر چلیں گے زلہ شرقی اور وستی کا ٹریک کلیر وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کہتے ہیں آپریشن ایک ماہ میں مکمل نہیں ہوگا سرکولر ریلوے فوری طور پر بہال نہیں ہوگا سمندلی طوفان وائو کراچی سے نہیں ٹکرائے گا آسراز ضرور پڑھیں گے کراچی میں شدید گرمی اور حفظ شہریوں کا براحال گرمی کی شدہ 47 سے 50 تک محسوس کی جا رہی ہے میک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ موسم کی صورتحال 16 جون تک بہتر ہو سکے گی موسیقی